موسیقی 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 آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا مانگیں خدا باپ خدا بیٹے خدا روالکدوس کے نام سے اعدنی رفیق خدا خدا گیور قدوس جو تھا جو ہے جو آنے والا جو آئے گا یا وپا خدا ہم سب کی نظریں آپ پر لگی ہوئی ہیں آپ رام کرتے ہیں اور آپ ہمارے دلوں کے بیٹ سے بھی واقف ہیں آج بالخصوص اس خوبصورت پروگرام کے لیے جو پیرے خدا نوجوانوں کے لیے منکت کیا گیا ہے تاکہ نئی نسل نئے نوجوان جو ہیں وہ رائے راست پر آئیں اور تیری حمد کریں تیری تمشید کریں اور تیرے نام کی گواہی ان کی زندگیوں سے ان کے امال ان کے کردار سے ظاہر ہو میرے خدا شروع سلے کر آخر تک اس عبادت میں ہماری مدد ہماری فاظت فرمانا یہ دعا مانگتے ہیں آپ کے بیٹی اپنے خدا ان یسو مرسی کے نام کے وسیلہ سے آمین سو آپ سب کو خوش آمدید والکم کرتے ہیں کہ اس عبادت میں جتنے بھی لوگ یہاں پر شریک ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ عبادت خصوصی نوجوان نسل کے لیے رکھی گئی ہے تاکہ جو اسٹر کا تہوار آ رہا ہے اس میں نوجوان نسل جو ہے وہ اپنا کردار احسن طور پر لائک طور پر اور بہتر طور پر چلا سکے ہمارے درمیان بہت اچھے پرستار جساً ساتھ تشریف فرما ہے ان کو دعوت دیں گے کہ وہ آئیں تاکہ وہ اپنی وعظ سے مضوظ کریں اور ان کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ اسٹیج پر سامنے سے سکتے ہیں پریش موسیقی 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 جوہن آباد کے اندر یہ پہلی اسٹر کنونسن ہے جس کو آمر جبیل صاحب اور حنیف گل صاحب نے منقق کیا بڑے بوجھ کے ساتھ تاکہ نوجوان نسل جو ہے وہ اسٹر کے موقع پر ایک اچھا پیغام لے کر دوسروں تک پہنچیں اپنے آپ کو خداون کی حضوری میں پیش کریں گے چاہے بزرک ہیں چاہے نوجوان ہیں چاہے بیٹنیاں ہیں چاہے بچے ہیں سب خدا کے حضور اپنے آپ کو خالی کریں جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے ویسی ہے خدا ہماری روحیں تیرے لیے بھوکی اور پیاسی ہیں ہم اپنے آپ کو تیری حصوری میں پیش کر دیتے ہیں اور آج کی نوجوان نسل کے لیے تیری حصوری میں دعا کرتے ہیں ان کے دل تبدیل ہو جائیں سوچے تبدیل ہو جائیں خیال تبدیل ہو جائیں روحیں تبدیل ہو جائیں اور بہت بڑی بیداری آئے خدا ہماری نوجوانوں بھائیوں کی زدگی میں بہنوں کی زدگی میں ایک بہت بڑی بیداری کا دور شروع ہو اور دو ہزار بائیس کے اندر یوہن آباد کے اندر پورے پاکستان کے شہروں کے اندر گاؤں کے اندر اور ہر بستی کے اندر آئے خدا ہماری نوجوان گھٹوں کے بل ہو جائیں توبہ کریں اقرار کریں اور تجھے اپنا شخصی نجات دیں قبول کریں پانی کا ببتسمہ لیں پاگرو کا ببتسمہ حاصل کریں اور اس چرچ میں بیداری آئے اور ہم اپنے بشپ صاحب کو باجی کو اور سارے خدا بچوں کو ان کی فیملی کے سارے افراد کو اور چرچ کے تمام بیٹے بیٹیوں کو بزرگوں کو نوجوانوں کو تیرے ہاتھوں میں سومتے ہیں ساری انتظامیاں کو اور جتنے یہاں پہ ساؤنڈ کو پریٹ کر رہے ہیں جتنے یہاں پہ کیمرہ مین ہیں اور خدا انت سوشل میڈیا کے لوگ یہاں پہ موجود ہیں نیشنل نیوز کے جتنی ٹیم ان کی ان سب کے لئے برکت اور سلامتی کی دعا کرتے ہیں ڈاکٹس آب کے لئے اور خدا انت ساری ٹیم کے افراد کے لئے جو بھائی کیمرہ مین پر خدا انت کیمرے کو لیڈ کر ان سب کو بھی تیرے ہاتھوں میں سومت دیتے ہیں تیرے خادم کو جو میٹنگ لیڈ کرتا ہے تیرا مسہ اور زیادہ ٹھائر دے یسو ناصری کے نام خدا انت یہ بڑی درد کے ساتھ عبادت رکھی گئی ہے بڑے پیشن کے ساتھ یہ عبادت رکھی گئی ہے اور جتنے لوگوں نے بھی اس کا خدا انتہ رینج کیا ہے ان سب پر تیرا مسہ ٹھائر جائے ان سب پر تیرے کون کی قدرت کو مانگ لیتے ہیں ان کے خدا انت دلوں کے اندر خدا انت تو نے ڈالا ہے تیرے رول کس نے ڈالا ہے تاکہ زدگیہ تبدیل کی جائیں اور بہت بڑی بیداری آئے وہ خدا انت تیرے شکر گزاری کرتے ہیں تیرا جتنا بھی شکریہ دا کریں خدا انت اتنا کم ہے ہم قوائر کے سارے خدا انت بچوں کو تیرے ہاتھوں میں سونکتے ہیں جو بھائی خدا انت قوائر کو لیٹ کر اس بھائی کو بھی تیرے کون میں چھپا دیتے ہیں تیرے ہاتھوں میں سونکتے ہیں اور خاص طور پر نوجوال بھائی اور بہنوں کے لیے دعا کرتے ہیں خدا انت آج اس چرچ سے خدا انت وہ تیری حضوری سے خالی واپس نہ جائے تیرے مسہ سے بھرک کے جائے تیری قدرت سے بھرک کے جائے آج کی سویٹن کا انکار میرے بھائی آمر ککو نے اور بھائی انیف نے سویٹن کا انکار کیا نوجوالوں کے لیے مجھوٹ کی لانت سے اور نشے کی لانت سے پاک ہو دعا کریں اپنے نوجوالوں پہ لیے اپنے مسئلی قوم پہ لیے قادر مطلق تمہارے آسمانی باپ جو عظیب ہے تو جو وحیب ہے وہ جو قدرت میں ذراور ہے تو جو حشمت جلال سے ملابس ہے مجھے تمام قوموں پہ امتاظوں پر سلطنت کرتا ہے یہ سناسے سونکر بڑی آزی حلیمی فروضی یہ تھاک ساری کے ساتھ تیری باغی اختص میں آتے ہیں اور تیری پاپنا کی شکل دلائی کرتے ہیں آج کس میٹنگ پہ ترہا گہرہ مسہ جاتا ہوں خداول اپنی نسیعی قوم کریت اس سے بڑھ رکھ جاتا خداول میرے روزوں کے یام خداول کی تیرے لوگ روزہ رکھیں بڑی برکت تا فرما اور اپنے خانبوں کو اس ورزامین پر اپنی عجیلی کی حصت بڑی برکت کے ساتھ استعمال کر تیرا پاک کلام جب بھی کھلتا ہے وہ برین اور ساتھ کی صلاح کرتا ہے برین اور ساتھ سے تبیت بلی ہوتا ہے آج بھی خداول تیرے پاک کلام سے تیرے لوگ برکت پائے شفاق پائے آجاد پائے بس سے سبائے کھلا رہا اپنے پھر اپنی گھوم کے لوجوان اپنی دعا کٹتا کھلا رہا موسیقی 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 زخمانا جوری قسور زخمانا جوری قسور زخمانا جوری قسور زخمانا جوری قسور زخمانا جوری قسم موسیقی 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 یہ نہیں سوچتے کہ آنے آنے بکت میں ہم روئیں گے یہ اللہ شہیر جو ماں باپی دیتے ہیں ان کے لئے میں نے انسان کے لئے یہ بات کا بڑے خوش ہوکے میں یہ بتاتی ہوں ہماری بچی ایسی کرتے ہوں ہماری بچی ایسی کرتے ہوں یہ نہیں جانتے کہ ہماری بچی آنے والے یہ دباہ بڑھ بات میں بھی کرے گی اور آہاں پر بھی ہوگی مسیح اسمہ آپ سب کی اسلامتی ہو آپ کا حوث حارون یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آواز حق کا حصہ اور آج ہم موجود ہیں یہاں پہ جیزس وکٹری جو چرچ ہے پینتکاستل چرچ ہے ہم اس چرچ میں موجود ہیں اور آج اس چرچ میں ایک پروگرام جو ہے وہ اورگنائز کیا گیا ہے جو کہ اسپیشلی طور پر نوجوانوں کے لئے اور ان کی اویرنس کے لئے ان کی اگاہی کے لئے اور یہاں کے جو پاسپان ہیں یہاں کے جو پاسٹر ہیں جو بشپ ہیں انہوں نے اس پروگرام کو اورگنائز کیا اور اسٹر کے اس موقع پر آج ہم دیکھتے ہیں کہ آٹھ اپرل ہے اور نوجوانوں کے لئے خاص کر کے یہ پروگرام اس لئے اورگنائز کیا گیا تاکہ نوجوانوں کو جو ہے ان کی جو پہچان ہے ان کی جو ان کی آئیڈنٹی ہے اس کے بارے میں ان کو اجاگر کیا جا سکے تو اس پروگرام کو دیکھنے کا یا اس کو جو ہے آپ تک پہنچانے کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اپنے خدا کے کلام کو سیکھیں خدا کے کلام کے بارے میں جان سکیں اپنے آپ کو پہچان سکیں تاکہ وہ عوارہ گرد نہ پھریں بلکہ وہ خدا کے گھر میں آئیں تاکہ خدا کے کلام کی باتوں کو وہ سیکھ سکیں سمجھ سکیں تو آئیے ہم بات کرتے ہیں ان تمام مہمانوں سے جو آج اس پروگرام میں آئے اور جنہوں نے اس پروگرام میں آ کر کیا سیکھا کیا انہوں نے پایا اور وہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پروگرام جو ہے وہ ہمارے نوجوانوں کے لیے کس طور سے جو ہے وہ فائدہ من ثابت ہو سکتا ہے شکریہ جی ناظرین ابھی ہمارے ساتھ یہاں کے رہائشی عمر جویز صاحب عرف جو ہے وہ ککو بھائی کے نام سے وہ مشہور ہیں اور وہ اس پروگرام کے آرگنائزر بھی تھے اور آج وہ اس پروگرام میں موجود رہے اور ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ پروگرام جو اس چرچ میں کیا گیا نوجوانوں کی اصلاح کے لیے ان کی روحانی جو بیداری ہے اس کے لیے عمر بھائی کہ یہ پروگرام جو ہے وہ کس طور سے ہمارے نوجوانوں کے لیے بہتر ثابت ہو سکتا ہے جی مسیح یسو میں میری طرف سے سب بین بھائیوں کو اسلام یہ تقریباً فیبری کا مہینہ جب شروع ہوا تو میں نے دیکھا کہ سردی جانے والی ہے لوگ کچھ گھروں سے باہر لکلنا یا نوجوان لڑکے جو ہیں وہ پہلے تو سردی زیادہ تھی تو اتنی زیادہ دیر تک گھروں میں باہر نہیں بیٹھتے تھے تو ایک دم جو ہے نا محول ہمارا گلیوں کا محلوں کا اس طرح کا ہو گیا کہ بڑی افرات افریق عالم تھا لڑائی جگڑے شروع ہو گئے تو بڑی مشکلات کا سبب بنا جیسے کہ بچیاں جب جاتی ہیں اکیڈمیز جاتی ہیں تو رستے میں بڑا پرابلم ہوتا ہے ہمارے لڑکے جو ہیں نوجوان لڑکے اکثر موڑوں پہ کھڑے رہتے ہیں چوکوں پہ اور دکانوں میں یہ جو سپیشل موبائل کی دکانیں ہیں یا ہمام ہیں یا پان کی دکانیں ہیں وہاں پر بلا وجہ لڑکے کھڑے رہتے ہیں تو یہ ہمارا مین بزار ہے یا ہمارے یہ بزار سے جب ہم گدر کے جاتے ہیں تو تقریباً آٹھ سے دس چرچ ہیں ایف بلا کی بڑی عبادی ہے تو کافی بڑی عبادی ہے ہمیں تو ہمیں رستے کے حوالے سے کافی مشکلات تھی کہ ہمارے جو نوجوان لڑکے ہیں ان کی بلا وجہ لڑائیاں جھگڑے بہت ضروری ہے کہ ہم سب مل کر اس کے لیے کوئی دوائیا پروگرام کوئی اویرنیس کا ایسا پروگرام ترتیب دیں جس سے ہماری نوجوان نسل بچ سکے اور ہمارے مسیحی خاندان جو ہیں وہ مشکلات کا شکار نہ بنے اس میں سب سے بڑا پروبلم یہ تھا کہ جب اکیڈمیز میں بچیاں جاتی ہیں تو ایکسٹرہ لڑکے نوجوان لڑکے عباش نوجوان جو رستوں میں کھڑے ہو کر ہوتنگ آواز کستے ہیں جس سے لڑائی جگڑے پیدا ہوتے ہیں دوسرا سیکنڈ یہ محول ہے کہ بہت زیادہ لڑکے ہوتے ہیں جو انہوں نے نشا کیا ہوتا ہے جو کوئی کام نہیں کرتے سارا دنوارہ گلیوں میں چوکوں میں سڑکوں میں پھرتے ہیں تو وہ ہمارے لئے باعث شرم اور ندامت کی بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے لوگ جو سود پر لیندن کرتے ہیں جو انسٹالمنٹ کی چیزیں ہیں اپنے بچوں کی زید کی وجہ سے زید بزیدی ان کو کوئی بچہ تھوڑی سی زید کرتا ہے تو ماں باپ انسٹالمنٹ پر بائیک لے دیتا ہے اور جب شادی ہوتی ہے تو بلا وجہ اپنے بچوں کو ان کی جو مطلب کسی بیٹی کی شادی ہو یا کسی عزیز کی تو سود پر ہدار کشتوں پر یہ چیزیں لے کر دینا پسند کرتے ہیں جو بعد میں لڑائی جگڑوں کا سبب بنتی ہیں جبکہ ہمارے کلام میں یہ لکھا ہے کہ سود پر لیندن نہ کرو تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ کے علاقے میں یا آپ کے معاشرے میں آٹھ سے دس سال کا بچہ منشیات فروش کا یا کسی نجائز فروش کا سہولتکار ہوگا تو ہمارے لئے کتنی دکھ شرم کی یہ بات ہے کہ یہ کتنی مشکل اور تکلیف دے بات ہوگی اور دوسرا ایک خاص اور ایشو تھا کہ جب ہمارے لڑکے آپس میں لڑائی جگڑا کرتے ہیں یہ جو منشیات کے زیادہ دی ہو چکے ہیں تو یہ دوسری جو برادری ہے ہماری مسلم رادری کے لڑکے جو ہیں خالق نگر سے اور دلو کلانگ آؤں ہیں ساتھ ان کے آپس میں روابت ہیں پھر یہ اپنی نسلٹ فیل کرتے ہیں کہ ایک گروپ نے دوسرے کو مارا وہ فون کر کے اپنے ہی لڑکے باہر سے دوسرے لڑکوں کو منگوا لیتے ہیں جو بہت بڑی لڑائی کا سبب بن جاتا ہے جس میں ہمارے زیادہ خدشات بڑھ جاتے ہیں کہ پھر کرسچن مسلم ایشوز بن جاتے ہیں تو بڑی لڑائی جو ہے نا وہ شروع ہو جاتی ہے ان ساری چیزوں کے لیے ہمیں بڑی مشکل تھی بڑی تکلیف کا اور دکھ کا شکار تھے تو بس خدا نے مجھے میرے دل میں یہ بات ڈالی مجھے خیال آیا کہ میں اپنے پاسٹر سہبان کے پاس جاؤں میں فوراں گھر سے نکلا تو میں یہ پاسٹر عیوب خاور صاحب کے چرچ پہنچ گیا جب میں یہاں آیا تو پاسٹر صاحب نے مجھے انسلہ دیا تسلی دی ان کے ساتھ میں نے بیٹھ کر سلام مشورہ کیا میں نے جب ان کو یہ ساری بات بتائی تو پاسٹر صاحب نے مجھے کہا کہ کوئی بات نہیں بھائی آپ جس طرح بھی کہو گے جیسے بھی کہو گے میں آپ کے ساتھ ہوں پھر میں نے ان سے مشورہ کیا اور میں دوسرے چرچز میں گیا پاسٹر شکیل صاحب میں ایف بلوک میں ان کی عرصہ دراز سے خدمات ہیں انہوں نے بڑی منت کیا وہاں پہ میں نے جا کے ان کے ساتھ شیئر کیا انہوں نے بھی اپریشیڈ کیا اور ساتھ دینے کا وعدہ کیا آج ان کے چرچ سے بقاعدہ دو پاسٹر صاحبان آئے اور ہمارے ساتھ پروگرام میں پارٹیسپیٹ کیا ان کے آگے ایک چرچ ہے پاسٹر روبن صاحب ہیں ان کی خدمات کافی عرصہ سے ہیں ان کو جا کے ہم نے یہ سارا مسئلہ بتایا وہ بھی آئے اور دوسرے ہمارے اہل محلہ کے لوگ جو تھے ہماری خواتین تھیں مائیں تھیں بہنیں تھیں والدین تھے جن کو یہ میسج دینا بڑا ضروری تھا تو میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ مجھے اپنا بشپ صاحب بشپ عیوب خاور صاحب کی طرف سے اور تمام پاسٹر صاحبان کی طرف سے حوصلہ فضائی ہوئی اور جس طرح یہ کہ پروگرام آج ہم نے بڑی خوبصورتی سے اس کو سارا انجام دیا تو میری تمام چرچس سے اہل یون آباد سے اور اپنے مسیح اداروں سے دوا کی اپیل ہے ادرخواست ہے اور سپیشلی نیشنل نیوز چینل والوں کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور کافی گھنٹے ہمارے ساتھ رہے مینجمنٹ میں بھی اور میری سب سے درخواست ہے تمام مسیح اداروں سے چرچس سے کہ اس کام کے لیے دوا کو جاری رکھا جائے اور مسیحی نوجوان نسل کے لیے دوا کی جائے تاکہ اسٹر کے موقع پر گوڈ فرائیڈے سروس پر کوئی ایسا بڑا ہگامہ یا لڑائی جگڑا یا بادمنی نہ ہو جس سے ہمارے معاشرے کی اور ہمارے یہ ہنہ آباد کی شرمندگی کا یا ہمیں ندامت کا سامنا کرنا پڑے تینکیو جی ناظرین ابھی ہمارے ساتھ پاسٹر یوسف صاحب موجود ہیں جو کہ جیزس وکری پینٹی کاسٹل کے جو پاسٹر ہیں ہم ان سے بھی پوچھیں گے کہ سر آپ ہمیں بتائیں کہ آج اس چرچ میں خاص طور سے نوجوانوں کی جو روحانی اصلاح ہے ان کی جو روحانی اویرنس ہے اس کے بہا پہ یہاں پہ پروگرام کیا گیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے اس علاقہ میں یوہان آباد میں ہمارے نوجوانوں کی اصلاح کے لیے یہ پروگرام جو ہے وہ کتنا فائدہ من ثابت ہو سکتا ہے جی شکریہ نیشن نیوز والوں کا جنہوں نے یہ موقع فرام کیا کہ آج نوجوان نسل کے لیے جو پروگرام آج عبادت کا رکھا گیا تھا جس میں خصوصی طور پر نوجوان نسل کو بچانے کے لیے کوشش کی گئی ہے تاکہ نوجوان نسل جو ہے وہ بچ جائے بے را روی کا شکار نہ ہو اور اپنے والدین کے لیے پریشانی کا سبب نہ ہو اپنی قوم مسیح قوم کا اور بالخصوص یوہن آباد کے مسیح تمام گلیوں میں کوچوں میں جتنے نوجوان مشکل کا شکار بنے ہوئے ہیں کہ وہ نشے کی لطمے پڑے ہوئے ہیں یا نافرمانی کی لطمے ہیں اپنے والدین کو اپنے عزیزوں کو اور جو راہی مسافر پردیسی بلکہ یہاں تک کہ جو اہل محلہ ہیں ان کو بھی پریشان کرتے ہیں ان کے لیے خصوصی طور پر اس عبادت کا انقاد کیا گیا ہے یہ بوچ آمر جوید ککو صاحب اور حنیف گلتا اور بشب آیوب خاور صاحب انہوں نے اس بوجھ کو لیا اور جیزس وکٹری پینتی کارسٹی چرچ کے اندر اس عبادت کا انقاد کیا گیا ہے تاکہ آنے والی نسلیں بچ جائیں آنے والے لوگ بچ جائیں اور آنے والے تمام لوگیں سے بہت فائدہ ہوگا خاطرخواہ فائدہ ہوگا قوم کو فائدہ ہوگا والدین کو فائدہ ہوگا بہن بھائیوں کو فائدہ ہوگا ابھی جب کہ پہلے اس سے پیشتر بتایا گیا ہے کہ جو سٹورنٹ بیٹیاں ہیں ان کو چھوڑنے کے لیے پک اینڈ ڈراب کے لیے اکثر پرابلم ہوتی ہے گھر کے جو لوگ ہیں ازادی کے ساتھ ان کو سکول نہیں چھوڑ سکتے کیاڈمی سے پک نہیں کر سکتے کیونکہ نوجوان جو ایسے عادی ہوئے ہیں بری باتوں کے بری خواہشات کے وہ واضح کستے ہیں اور بیٹیوں کو اور ماں کو بہنوں کو پریشان کرتے ہیں یہاں تاکہ آیا ہے کہ مذہبی رہنماں جب گزرتے ہیں تو یہ جو نشہ آور لوگ ہیں نشہ آباد لوگ ہیں وہ کئی بار مذہبی پیشواؤں کو بھی تنگ کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی برا سلوک کرتے ہیں اور ان کے ساتھ بتمزی کرتے ہیں یہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے اور یہ بڑا اچھا قدم لیا گیا ہے اور خدا کرے کہ یہ ہمیشہ دعائیں منا جاتے ہیں جو وہ سنی جائیں اس سے بڑا فائدہ ہوگا شکریہ جی ناظرین ابھی ہمارے ساتھ اسی چرچ کے ایلڈر صاحب موجود ہیں جن کا نام سحیل عالم ہے اور وہ صاحب کا پولیس جو ہیں وہ ملازم بھی رہ چکے ہیں اور اس وقت وہ اس چرچ میں ایلڈر کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں تو ہم ان سے بھی پوچھیں گے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ یہ جو آج نوجوانوں کی اصلاح کے لیے یہاں پر پروگرام کیا گیا خاص کر کے یوہن آباد کے نوجوانوں کے لیے تو آپ ہمیں ایلڈر صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو پروگرام ہے ہمارے نوجوانوں کی روحانی اور ان کی جو جسمانی ایکٹیوٹیز ہیں ان کے لیے یہ کتنا فائدہ مان ثابت ہو سکتا ہے شکریہ نیشنل ٹریوی آلیا میں شکریہ دا کرنا کہ جیڑے ساڑے کھو آئے نے اور ساڑے کو معلومت لینڈ واسطے آئے نے اور انہ نے اس پروگرام دے چہیسہ لیا ہے اسی شہنہ بشہنہ ہو کہ اس پروگرام نو اگے بدانا چاہنے ہیں کیونکہ اس یہ ہونا بات دے اندر انہا نشہ چال رہے ہیں کہ کوران دے ویچ اور گلیاں دے کوچھیں دے ویچ نشہ بکھ رہے ہیں اور جیڑے ایس ٹیم ساڑے جیڑے پولیس سالے نے وہی نال ملکے بکا رہے ہیں اور میں تے ہر انسان نو کہاں گا ہر چرچ نو کہاں گا ہر پاسٹر نو کہاں گا کہ اپنے اپنے چرچان دے ویچ اپنے کران دے ویچ انہاں ویچ سے دعا کرنا اور خاص کر کے پاسٹر یوسف پاسٹر یوکھاور صاحب اور کوکو آمبر اور جائے اپنا ہنیف گیل صاحب انہاں نے جو پروگرام رکھیا ہے بہت اچھا پروگرام ہے اور گلیاں دے ویچ یہ لوگ نہیں ننگن دے رہے لوگ کندیتیاں پیانا دی عزت محفوظ نہیں ہے نہ کوئی کم دے جا سکتا ہے نہ کوئی گلی ملے دے ویچ سوڑا لینڈ جا سکتا ہے کیونکہ لڑائیاں چکڑے ہوندے نے اور اوئے گالی اور اور گند پاک دے نے کہ جیڑاں نہ سنن دے کابلے اسیتے یہ چاہاں گے کہ جنہیں تمام مسیحی لوگ نے اپنے اپنے چرچان دے ویچ انہاں نو تربیت کرنا اور انہاں روکن اور انہاں نشاں نہ ہوئے اور جیڑے نشاں دے چنوالے نے انہاں نو ہی پھڑوایا جائے کیونکہ اس لانہ تنو نشاوری لانہ تنو روکیا جائے خاص کر کے اس جگہ دے ویچ یہ ہونہ باردے اندر چرس پوڈر اور شراب جیڑی کچھ شراب لوگ کی پی پی کے مردے نے اگر بھی پہلے بھی مرے نے ہون پھر سانو خطرہ ہے کہ یہ ہونہ باردے اندر پھر بھی آساؤ ساکتا ہے ایسا حاصل بچان ویچ سے آمبر جویر اور اپنا انیف گیل صاحب اور بشپ صاحب کو آئینے ایوب خاور صاحب کو کہ ہی سارے مل کر اس واسطے دعا کیتی جاوے اور لوگوں آگے ہی پگام پہ جئے کہ ایک کم جڑا بند ہو جاوے اور انہوں روکیا جائے شکریہ جی ناظرین ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جیزس وکٹری پینٹلی کوسٹل چرچ کی پاسبان بشپ ایوب خاور صاحب اور ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آج انہوں نے اپنے چرچ میں نوجوانوں کی روحانی اور جسمانی اصلاح کے لیے بہت زبردست پروگرام اورگنائز کیا اور خاص کر کے یوہن آباد کے ان تمام نوجوانوں کے لیے جو کہ نشے کی لانت میں ہیں اور اپنی زندگیوں کو نشے میں جو ہے وہ برباد کر رہے ہیں اور موت کی طرف جا رہے ہیں لیکن بشپ صاحب کا یہ نہائیت خوبصورت قدم ان کا نہائیت انیشیٹیو جو انہوں نے اپنے نوجوانوں کے لیے اس پلویٹ فارم سے لیا اور انہوں نے اپنے چرچ میں اس کا آغاز کیا تاکہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ نشے کی لانت سے بچ سکیں ہم ان سے پوچھیں گے اور ان سے جانیں گے کہ انہوں نے کس وین کے تحت اپنے نوجوانوں کے لیے اس پروگرام کو اپنے چرچ میں آرگنائز کیا اور وہ کیا چاہتے ہیں کہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ اسی طور سے خدا کے پاس آئیں اور وہ خدا کے ساتھ ان کا جو ریلیشن ہے خدا کے ساتھ جو ان کی رفاقت ہے اور زیادہ بہتر طور پر مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو بیشب صاحب آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے اس پروگرام کا انعقاد کیا اور آپ ہمیں اپنے وین کے بارے میں بتائیں کہ آپ نے کس طور سے یوہنباد کے نوجوانوں کے لیے اپنے آپ کو اس کام کے لیے پیش کیا شکریہ شکریہ برد جی پہلے سب سے پہلے میں شکریہ گزار ہوں نیشنل چینل والوں کا جن کی کعوش ہے اور مختلف ایسے پروگرامز ہائی لیٹ کرتے ہیں تاکہ دوسروں تک پہنچے اور دوسرے اس سے فائدہ اٹھا سکے اور اس سے برکت پا سکے آمین نیشنل چینل کی ساری ٹیم کا سپیشل خان صاحب کا جنہوں نے بڑے پیشن کے ساتھ ہم دعا گویں ہیں اس ٹیم کے لیے تاکہ خدا انہیں اسی طرح قائم رکھے اور قوم کی واس کو آگے تک لے کے جا سکے آج کے موضوع کے تعلق سے جیسے آج یہ پروگرام ہم نے کیا ہے اس کا ہم ہم اپنے چرس لیول پہ تو پہلے کر رہے تھے لیکن پچھلے چند دن پہلے جیسے بھائی عمر ککو نے آ کر ہمیں بتایا کہ مل کر نیف کے ساتھ یا میٹنگ کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ نوجہ نسل کیلئے کچھ کریں کیونکہ یہ ہمارے قوم کیلئے ٹھکر بن رہی ہے جہاں بھی کرسن بڑی بادیاں ہیں وہاں پر ہی بہت سارے پرابلمز کریڈ ہو رہے ہیں نوجہ نسل کی وجہ سے تو ہم نے کہا ٹھیک ہے یہ بڑا اچھا کام ہے ہم سمجھ دیئے ہیں کہ اس کے ساتھ ہم مل جو لکر جب کریں گے تو وہ زیادہ اچھے طریقے سے اور بہتر لائق طریقے سے کر سکیں گے آپ نے کہا ماذر ہے آپ کوشش کریں انہوں نے بڑی سٹیگل کی بھائی آمر نے اور باقی پاسٹرز رات کو بھی ملے ان سے ڈسکس کی ان کو بتایا گیا کہ آپ اپنے چرچز کے اندر ورنس پیدا کریں اور تلیم دیں اس بات کی کہ پیرنٹس ہوئے وہ اپنے بچوں کی خبرگیری کریں یا ان کا دھیان رکھیں ان کو تربیت دیں اور اسی طرح کیونکہ آپ شروع کرنا تھا اور کسی نے کسی تو سٹارٹ لینا تھا انہوں نے کہا کہ آپ ہی آگے لگیں اور یہ ہم شروع کرتے ہیں آپ سے شروع کرتے ہیں میں نے کہا ہمارا چرچ اوپن ہے آپ لوگوں کے لیے جب مرضی شروع کر سکتے ہیں تو اسوہ اپنے ڈیٹ رک کی ایک چھوٹا بروشر بنایا وہ بھی ڈسٹیبوٹ کیا تاکہ لوگوں کو ویرنس پہنچے لوگوں تک تلاہ پہنچے جو لوگ آئیں گے تاکہ وہ جو بھی یہاں ورشیپ کریں گے سنیں گے کلام گوائیاں سنیں گے اس کے ذریعے لوگوں کو فائدہ ہو سکے تو اسوہ آج پروگرام ہوا ہے بہت اچھا پروگرام ہوا ہے ہم اس بات کے لیے نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں لیکن بائبل کہتی ہے جتنہوں نے سنا وہ جئے ہیں اور جو لوگ اس بات کو سمجھ جائیں گے جنہوں نے اپنی زندگی میں لے لیا ہوگا اور یقیناً انہوں نے نجات پا لی ہے ہم جب ہم وی ان رکھتے ہیں تو وی ان کبھی مرتی نہیں ہے جب یہ سٹارٹ ہو گیا ہے تو یہ ختم نہیں ہوگا ہمارا ایمان ہے کہ یہ ویرنس آئے گی اور بہت سارے خاندان محفوظ ہو جائیں گے بہت سارے زندگیان بچ جائیں گی اور خدا ان کے نام کو جلال ملے گا ہم جاری رکھیں گے اس کو ہم کو آگے لے کے جائیں گے ہماری کوشش ہے کہ ہم اسی طرح مل جل کر جتنا ہم اپنی زندگی میں کام کر سکے ہمیں کرنے کی ضرورت ہے اور میں لاس پہ یہ کہنا چاہتا ہوں جتنے بعد میں پاسبان حضرات اس کو سنیں گے یا دیکھیں گے بعد میں اس پروگرام کو تو ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ اپنے چرچز کے اندر کم سکم اس بات کو سٹارٹ کریں اگر وہ کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے اگر نہیں تو وہ ضرور سٹارٹ کریں تاکہ پیرنٹس کو یہ تنبیہ کریں کہ وہ اپنے بچوں پر دیان کریں جو اگر جو تھوڑا تھوڑا بھی ہم کریں گے تو ہم اپنی قوم کے لئے بہت کچھ کر سکیں گے کیونکہ بائیوں نے کہا جوان بھلا کس طرح صاف رکھے گا اپنا راہ وہ اسی طرح رکھے گا جب ہم اس کے کلام کو جانتے ہوں گے خدا ہمدہ آپ سب کو برکت دیں جی ناظرین ابھی آپ تمام جو پاسبان ہیں بشب عیوب صاحب اور اس کے علاوہ جو اس چرچ کے جو منیجمنٹ کے لوگ ہیں اس چرچ کے جو دوسرے پاسٹر سہبان ہیں آپ نے ان سب سے اس پروگرام کے بارے میں جو ہے وہ سنا ہے اور ہم شکر گزار ہیں ان تمام لوگوں کے جنہوں نے آج اس پروگرام میں آ کر اس پروگرام کی حوصلہ فضائی کی تاکہ ہمارے نوجوانوں کی اصلاح کے لئے خاص کر کے ان کی جو روحانی اصلاح ہے اس کے لئے یہ پروگرام اورگنائز ہوتے رہیں اور سب سے پہلے ہم شکر گزار ہیں اس بات کے لئے بھی کہ بشب عیوب صاحب نے اپنے چرچ کو اس کام کے لئے جو ہے وہ استعمال کیا تاکہ یوہن آباد میں وہ نوجوان جو ہم نے پہلے بھی بات کی کہ وہ نشے کی حالت میں جا رہے ہیں اور ہم نے اپنے مہمانوں سے اس بات کو سنا کہ وہ بتا رہے تھے کہ کس طور سے جو ہمارے نوجوان ہیں وہ دوسروں کو اپنی زندگیاں ان کے ہاتھوں میں دے رہے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ تمام لوگ جو اس پروگرام کو دیکھتے ہیں جو اس پروگرام کی جو گواہیاں ہیں ان کو سنتے ہیں وہ ضرور اپنے نوجوانوں کو اپنے بیٹوں کو خدا کے گھر میں لے کر آئیں تاکہ وہ خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں لے سکیں اور وہ کہہ سکیں کہ خدا کا کلام ان کی راہ کے لئے روشنی اور ان کے قدموں کے لئے چراغ ہے تو ایک بار پھر سے نیشنل نیوز اس چرچ کی شکر گزار ہے تمام لوگ جو اس پروگرام میں آئے ان کی شکر گزار ہے اب ہم ان تمام لوگوں سے درخواست کرتے ہیں ان تمام لوگوں سے التماس کرتے ہیں جو کہ نیشنل نیوز کو دیکھتے ہیں تاکہ وہ اس پروگرام کو دیکھیں اس پروگرام سے وہ جو کچھ وہ اپنی زندگیوں میں رکھتے ہیں اگر وہ کوئی کومنٹس کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور نیشنل نیوز کے پلیٹ فارم پر اس کے ان باکس میں وہ ضرور ڈالیں اسی کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی درخواست کرتے ہیں کہ آپ ضرور نیشنل نیوز کو سبسکرائب کریں بیل کے آئیکن کو دبانا کبھی نہ بھولیں تاکہ آپ کے پاس ہر وہ ویڈیو جو خاص کر کے نوجوانوں کی صلاح کے لیے ہے وہ وقت پر آپ کے پاس پہنچ سکے اب مجھے اور میرے کیمرامین ترک پیارہ کو دیجئے اجازت خدا حافظ